نعمت کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے دین اسلام ہدایت کی نعمت ہے یہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے یا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے یا تو پھر ہمیں پتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم غفلت میں ہیں دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جب انسان کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس بہت بڑی ایک نعمت موجود ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی حفاظت بھی نہیں کرے گا اب ایک انسان ہے ایک ساحل سمندر پر چلتا ہے اس کو کچھ ہیر جواہرات مل جاتے ہیں وہ پتھر سمجھ کے جو ہے وہ گھر پہ لے آتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی جو جواہرات اٹھا کے لائے ہیں اس کی قیمت کیا ہے تو لہٰذا اس کا پھر ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہی غفلت والا کہ کھو جائے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں عام سا پتھر ہی تھا اور نہ ہی اس کی وہ حفاظت کرے گا نہ ہی اس کی وہ اہمیت پہچانے گا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے مارکٹ میں تو اگر بٹتی ہوگی تو کم قیمت میں وہ بیج بھی دے گے لیکن اسے بتائے گا کون کی جو جواہرات ہیں یہ جو سونا اٹھا کے آیا ہے کون بتائے گا اسے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے وہ جواہرات وہ خود تو اٹھ کے بتائے گا نہیں لیکن جو قرآن ہے وہ چیک چیک کے ہمیں بتا رہا ہے کہ میری عفاظت کرنا محل کی چیز نہیں ہوں مجھ سے غافل نہیں ہونا اگر میرا خیال نہیں کیا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہن ناس قد جاعتکم موعدتم من ربکم اے لوگو تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اے لوگو تمہارے پاس بڑی عظیم نصیحت آ چکی ہے سب کے لیے یہ ہے قرآن سب کے لیے ایسا نہیں ہے کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں ہے بعض لوگ اس سے غنی ہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی قرآن تو پچھلے دور کے لیے تھا آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوتا موعدہ یہ اس پر تنوین ہے اس پر دو پیش ہیں موعدتن اور یہ تنوین جو ہے وہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے یعنی بڑی بڑی نصیحت قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے سب سے بڑی موٹیویشن ہے اگر ہم دنیا جہاں کے موٹیویشنل سپیکرز کو سن لیتے ہیں لیکن قرآن سے ہمارا دل نہیں ہلتا قرآن کو سن کے ہمارے دلوں پر ہٹ نہیں پڑتی وہ جھٹکا نہیں لگتا کہ انسان کھڑا ہو اور کچھ کر گزرے اپنی دنیا اور آخرت کے لیے قرآن اتنی بڑی نصیحت ہے اتنی بڑی موٹیویشن ہے اتنی بڑی ہٹ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سرس پر درارے پڑ جائیں گی مسئلہ ہمارا ہے ہمارے دل سکتے ہیں ہم لوگوں کے کلاب میں لذت محسوس کرتے ہیں اللہ کے کلاب میں ہمیں پتہ نہیں اہمیت ہی نہیں دینا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی